ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دو اور بیل کے آئیکن پر لازمی سے کلک کر دو تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو باروقت مل سکے مہترم ناظرین میں ہوں حکیم محمد غالب آپ دیکھ رہے ہیں اربل ٹپس ویڈ اکیم غالب مہترم ناظرین آج پھر ہم آپ کی خدمت میں بہترین ٹپس لے کر آئیں مجھے مید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی وہ ٹپس ہے خانسی کے بارے میں بغلمی خانسی کے بارے میں مہترم ناظرین خانسی ایک نام راد مرض ہے جب کسی کو لگ جائے تو پھر اس کا پیچھا چھونے کا نام ہی نہیں لیتی صبح دن رات انسان خانستہ رہتا ہے جس سے اس کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے کیونکہ بغلم فیپرو میں بھار جاتی ہے سانس کی نالیاں بھی تنگ ہو جاتی ہیں جس سے مریض کی سانس پھول جاتی ہے اور رات کی نیند مہترم ناظرین رات کی نیند بھی خراب ہوتی ہے ساری رات انسان خانستہ رہتا ہے سوک اور سکون کی نیند نہیں پڑتی سانس لینے میں دشواری مہترم ناظرین کھانسی بغلمی ہو یا خوشک ہو انشاءاللہ اس کی پہلی اخراق سے آرام آنا شروع ہو جاتا ہے بنانے میں بالکل ہی آسان یہ سمجھ لیں کہ صرف بورچی خانے کی یہ ایٹم ہے یہ بنائیں تو اس کی گولیاں بنا لیں کالی مرچ کے برابر تو انشاءاللہ یہ نسکہ خانسی کے لیے بہت کمال کی چیز ہے یہ نسکہ ہر گھر میں موجود ہونا چاہیے کیونکہ یہ سستہ بھی ہے پھر اس میں اتنی کوئی خاص پچیدہ جڑی بوٹی نہیں پڑتی اس میں صرف بورچی خانے کی ایٹم ہے وہ نسکہ نوٹ فرمائیں سب سے پہلے آپ نے لے لینی ہے کالی مرچ بیس گرام لے لیں لونگ بھی بیس گرام لے لیں منکہ بھی بیس گرام یہ آپ کی مرضی ہے پچاس پچاس گرام لے لیں سب سے پہلے آپ کالی مرچ کو بری کریں پھر لونگوں کو بری کریں پھر ان دونوں کو مکس کر لیں اس کے بعد منکہ کے بینج نکال کر منکہ کو کوٹیں جب سلیش جی بن جائے منکہ کی سلیش کی طرح بن جائے تو پھر اس میں وہ سفوک کالی مرچ اور لونگ والا ڈالکار کوٹیں رگڑیں رگڑائی کریں یہ آٹے کی طرح گندے ہوئے آٹے کی طرح سخت سی بن جائے گی پھر اس کی گولیاں بنانی شروع کریں گولی کالی مرچ کے برابر بنائیں کالی مرچ کے برابر بنا کر سمال لیں یہ دوائی تیار ہے خانسی کے لیے چھوٹے اور بڑوں کے لیے یک سا مفید ہے خواتین کے لیے بھی کمال کی چیز ہے خصوصا جو بغلم آپ کے پیپروں میں جمعی ہو جو نکلنے کا نام نہ لیتی ہو اس کے لیے یہ بڑی کمال کی چیز ہے بنائیں اور استعمال کریں انشاءاللہ یقینی شفا ہوگی مہترم ناظرین میرا چینل سسکراب کریں بیل آئی بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے لی ویڈیو آپ تک سنی سے پہنچ تیرے جو بھی ویڈیو مابلوڈ کریں وہ ویڈیو آپ تک پہنچ تیرے مہترم ناظرین ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ تک اچھے سے اچھے اعلیٰ سے اعلیٰ نفس کے پیش کریں جو آپ کے کام کے ہوں جو آپ بنا سکیں آسانی سے بنا سکیں مہترم ناظرین اس کا دوبارہ نوٹ فرما لیں اس میں کالی مارچ اور لونگ برابر برابر وزن بیس بیس گرام لے لیں اور منقہ بھی بیس گرام لے کر پہلے کالی مارچ کو پیشیں پھر لونگوں کو پیش لیں اس کے بعد منقے کے بیج نکال کر اس کو کوٹیں کوٹیں کے بعد پھر وہ دوئیاں اس میں مکس کر کے کوٹیں جب گولیاں بنانے کے قابل ہو جائے قوام تو کالی مارچ کے برابر گولیاں بنا لیں مہترم ناظرین دوام میں یاد رکھیں اسلام علیکم